موسیقی امت مسلمہ کے پاس پوری کا بورا دین محفوظ ہے قرآن ہے حدیث ہے اللہ کے سوال کی تعلیمات ساری کی ساری موجود ہیں دنیا میں دوسری کوئی قوم ایسی نہیں ہے کوئی امت ایسی نہیں ہے جس کے پاس ان کے پیغمبر کا علم ایسا محفوظ ہو جیسا کہ اس امت پر محفوظ ہے اس لئے ان کے اطاعت کے حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم سے کہا جا رہا ہے وہ کم ہے علماء فرماتے ہیں قرآن پاک میں دو قسم کے خطاب ہیں ایک خطاب عام ہے یا ایوہ الناس اے لوگو اور ایک خطاب خاص ہے اے ایمان والو کے لئے یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو ایمان لائے ہو جب یہ خطاب آئے تو کان لگا کر سننا کرو کہ ہمارا رب کوئی حکم ہوں ہمیں حکم دینے والا ہے تو جواب میں کہا کرو لبیق ہاں مالک حاضر نے کیا حکم ہے فرمائے حکم یہ ہے کہ تین قسم کے لوگوں کے اطاعت کرنی ہے اطاعت کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا اور یہ بنائے تو سے تو کہتے ہیں خوشی خوشی سے حکم ماننا کہ اس میرا پہلا ہے تو سب سے پہلے تم حکم مانو اللہ کا اللہ کا حکم مانو اللہ کا کیا حکم ہے کیونکہ ہمارا خالق ہے مالک ہے رب ہے راضی ہے اس کے پاس ہم نے جانا ہے احساب جانا ہے پہلے اس کا حق ہے اور اللہ کا جو حق ہے یہ پیغام ہے وہ ملتا ہے رسول کے ذریعے سے اس کے بعد دوسرا جو حق ہے اللہ کا حکم ہے فرمائے واتیور رسول رسول کا حکم مانو اللہ اور اللہ کا حکم جو ہے ماننا یہ غیر مشروط ہے بلا کسی شرط و قید کی ہے یہ کیوں کہ وہاں پوئی غلطی نہیں ہو سکتی وہاں حق ہی حق ہے اللہ کی اطاعت مطلق اللہ کی رسول کی اطاعت مطلق یہ دو اطاعت اطاعت ہیں اس کے بعد تیسے ہے اور اپنے میں سے صاحب معاملہ لوگوں کی عام طور پر لوگ کہتے ہیں اس سے حکمران اڑا دے ہیں اگر حکمران نہیں ہوتے پھر فرحل حکوم کہا جاتا حکوم نہیں کہا ہوایا وہ جو تمہارے صاحب معاملہ لوگ ہیں اس کا اولی مصداق جو ہیں وہ علماء ہیں کیونکہ جو علماء جو حکام جو ہیں حکمران ہیں علم پر چلیں گے ان کا بھی بڑا مرتبہ ہے بڑا مرتبہ ان کا لیکن ان کو علم علماء سے ملے گا اس کے مطابق چلیں گے ان کا ذات دہ بڑا ہوگا اور جو علم کے دین کے خلاص چلیں گے ان کا جرم بھی بڑا ہوگا اس لئے حضرت ابن بات کہتے ہیں کہ العمر سے بنات کون ہے اہل الفقہ و الدین